موسیقی پیشنٹ بولتے ہیں کہ ہمیں پین فل پیریڈز ہیں یعنی کہ پیریڈز کے دوران ہمیں پین ہو رہا ہے تو کئی لوگ سوال لے کے آتے ہیں کہ یہ پی ایمیس ہے کیا اور کئی لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کیا یہ انڈومیٹراؤسس ہے تو کیا پی ایمیس اور انڈومیٹراؤسس سیم ہیں یا الگ الگ ہے تو میں ڈاپٹر سوشیلا سے نہیں آج آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ پی ایمیس کیا ہے اور انڈومیٹراؤسس کیا ہے اسے لینک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے جس سے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ انڈومیٹراؤسس کیا ہے پھر بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بریفلی انڈومیٹراؤسس بھی ڈسکرائب کروں گی اور پی ایمیس کو بھی ڈسکرائب کروں گی تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پی ایمیس کیا ہوتا پی ایمیس کا مطلب ہوتا ہے پری مینسٹرول سنڈروم پری مینسٹرول سنڈروم میں ہوتا کیا ہے پریم انسلل سنڈروب کے اندر اسٹروجن کے لیول بڑھنے کی کارن باڈی کے اندر تھوڑا واتر ریٹینشن ہونے لگتا ہے واتر ریٹینشن ہونے کے کارن بلوٹنگ فیلنگ ہونے لگتے یعنی یہ شریر فولا فولا لگنے لگتا ہے یا ہیوی لگنے لگ جاتا ہے کسی کسی کو آنکھوں کے آس پاس یا ہاتھ پیاروں میں تھوڑی سوژن محسوس ہونے لگتی ہے PMS میں بلوٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی پیریڈ آنے سے پہلے کے دنوں میں تھوڑے موڈ سوئنگز بھی ہونے لگتا ہے تھوڑا ڈپریسیو فیل ہونے لگ جاتا ہے یا تھوڑا چھوڑا پن ہونے لگتا ہے کئی بعد نیند آنے کا بھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پریمنسٹرول یعنی کی مہینہ آنے سے پاندس دن پہلے اسی لئے اس کو پریمنسٹرول سنڈروم بولا جاتا ہے اور کسی کسی لیڈیز کو پریمنسٹرول سنڈروم کے بعد یا جب منسٹرول شروع ہوتے ہیں تو پیریٹس میں پین بھی ہوتا ہے لیکن مینلی جو اس کے سارے سائن سمٹمز دیکھے جاتے ہیں وہ مہینہ آنے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں اور جیسے ہی کسی لیڈی کے اندر اسطرپکار کے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں یا لیڈی خود بھی پریڈکٹ کرتی ہے کہ آپ کو پریڈٹس آنے والے ہیں جیسے اس کو یہ پریڈکٹ ہوتا ہے کہ پریڈٹس آنے والے ہیں تو پانچ سے سات دن کے اندر جنرلی پریڈٹس آ جاتے ہیں اور جب پریڈٹس آتے ہیں تو آٹوماتیکلی سویلنگ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کو موڈ سنگس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ریپریشن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پین کئی بار مینسٹرول پین ہوتا ہے باقی سارے سمٹرمز ریلیوڈ ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو پریڈٹس آنے سے پہلے پرابڈم ہے اور مینسٹرول آنے کے ساتھ وہ ریلیوڈ ہو جاتی ہے لیکن انڈومیٹریوسیس کے اندر مہینہ آنے سے پہلے بھی پین ہو سکتا ہے مہینہ آنے کے دوران تو پین ہوتا ہی ہوتا ہے اور مہینہ آنے کے بعد بھی کسی کسی کو پین رہتا ہے کئی بار وہ تھو آؤٹ دا منت پین بنا رہتا ہے کئی بار پیڈوں کے اندر بھاری پن بنا رہتا ہے کئی بار ہیوی مینسٹرول آتے ہیں کئی بار پلوٹس آتے رہتے ہیں لیکن اس میں کسی پراکار کی باڈی پر سویلنگ یا باڈی پر ایڈیما یا واتر اٹینشن نہیں ہوتا ہے دپریشن نہیں ہوتا ہے موڈ سوئنگز نہیں ہوتے ہیں بہت دیفینیٹلی ہاں پیشنٹ یا وومن پین کے کارانے ایریٹیٹ زرور ہو جاتی ہے اور کئی بار لونگ پیریٹس چلتے ہیں تو ایریٹیشن ہو جاتا ہے یعنی کی لوکل ایریہ کے اندر پیڈز یوز کرنے کے کاران ریشز کریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک لوکل پابلم ہے بہت ایس ایچ باڈی کے اندر واتر اٹینشن جیسے یا ہارمونز والے چینجز نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو انڈومیٹراؤسیز ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تینگ اور پی ایم ایم ایس ایس ایڈیفرنٹ تینگ میڈیکیشن کے ساتھ ہی ہیلڈی لائپسٹائل بھی بی ایم ایس کا علاج ہے جس کے اندر آپ یوگا کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پری مینسٹرل پیریڈ شروع ہو رہا ہے تو واتر ریٹینشن ہوتا ہے تو آپ کافی چائے جیسے چیزوں کا کنسپشن کم کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ کو واتر ریٹینشن ہونے والا ہے تو آپ تھوڑا سا واتر کا کنسپشن کم کر سکتی ہیں اور کیفین کا استعمال تھوڑا بڑھا سکتی ہیں کیونکہ کیفین ایک ڈائیوریٹک ہوتا ہے یعنی کی یورین زیادہ آتا ہے دوسرا ہی کیفین سے دپریشن بھی کم ہوتا ہے یعنی کی it is a brain stimulating medicine سو کیفین کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ ناریل پانی جیسی چیزیں فروٹس اور ہری سبزیاں ہیں وہ بھی آپ لے سکتی ہیں بہت ہیلپ کرتا ہے اور یوگہ بھی اس میں کافی مدد کرتا ہے تو تھوڑا سا لائف سچیل کو ریگولیٹ کریں گی تھوڑا واتر کنسپشن کو ریگولیٹ کریں گی تھوڑا کیفین کا استعمال بڑھا سکتی ہیں تھوڑا ڈارک چوکلیٹ کا استعمال بڑھا سکتی ہیں جس سے کہ تھوڑا سا دپریشن کم کی طرف رہے گا اور یدی آپ کو پیریٹس کے دوران پین دیتا ہے تو آپ خوٹ واتر کا استعمال کر سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کچھ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی کہینی کی ڈاکٹر آپ کو پسکائب کریں گی تو اس طریقے سے یہ آپ کو کچھ سمسیاں لگتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس ضرور کیجئے ویداؤڈ ڈاکٹر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ کئی بار ہمیں ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ کرے اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہمیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے تو ہمارے یوٹیوب ویڈیو دیکھیں ضرور نولیج ضرور بڑھائیے اور اپنے سمٹمز کو پہچانیے اور جو ہوم ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں ان کو آپ ضرور فالو کر سکتے ہیں بچ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر سے پاسسنلی جا کر ملیں سلحہ لیں اور ان کے ایڈوائز کو فالو کیجئے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ آگے کی ویڈیوز سے آپ کو اور نئی جانکاری ملتی رہے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک نمازکار